اعوذ باللہ بن شہد و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری وینرابلی بیوٹس ہم ہمیں معلوم نمی بارے کمیونکیشن اور انٹریکشن پر اول اس کے بارے کمیونکیشن میں باتیں شامل ہیں جو ہم کنوے کرتے ہیں کنویت اب ہوں گی جب when we are listening تو اس میں important is one that how we are to listen others when we are listening others we are to be well interacted اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہئے ہیں ہم اچھے موڑ میں ہوں that is the friendship اور friendship تب ہی ممکن ہے جب ہم دوسرے لوگوں کو سمجھ رہے ہوں ان کو سن رہے ہوں ان کو بات بتا رہے ہوں اور وہ ہمیں سن رہے ہوں تو یہ communication that is more effective for developing the social skills اس میں nonverbal communications ہیں یعنی بات تو ہم کر رہے ہوں لیکن یہ ہے کہ with gestures with good gestures the good things are to be communicated with the good gestures اسی طرح جو ہماری language ہے that is making our expression very powerful یعنی جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے emotions بھی شامل ہیں اس میں ہماری body language بھی شامل ہے وہ جو words خاص طور پر words carry power اور اس وقت وہ power بنتے ہیں جب اس کے ساتھ language اور ساتھ اس کے body language شامل ہو جائے اور اس میں voice کی جو tone ہے اتار چڑھاؤ اور اس کا بیان اور اس کا انداز communication کا اس message کو powerful بنا دیتا ہے what we want to communicate اور ہماری وہ جو condition ہے جس میں ہم موجود ہیں اور ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں that is the emotional state تو emotional state بیان کرنے کے لیے یا اس کے لیے the very important is about communication اور اس کے اظہار کے لیے لفظوں کی ضرورت ہے لفظوں کی suitability ہونا ضروری ہے اور پھر یہ ہے کہ those are to be compatible very compatible with the body language اس میں جو listener ہے اس کا attitude ہمیں دیکھنا ہے کہ how that person is ready to listen us اور یا ہم اسے we are listening تو how they are to be reflecting all the things ان کے eyes interactions ان کے body language یہ ساری جنگ count ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ کچھ non verbal behaviors ہیں یعنی ہم ان سے کس طرح سے action کرتے ہیں ہم نے action کس طرح سے کیا ہے ہم ان کو یعنی خوشی کا اظہار ہاتھ کھول کے ہاتھوں کے اشاروں سے چیزوں کو ہم کر رہے ہوں اور پھر یہ ہے کہ non verbal actions ہیں وہ ہمارے آنکھوں کا چپکنا facial expressions خوشی کا اظہار اور with widened eyes eyes اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح with smiling face تو یہ ہمارے ایسے behaviors جو ہمارے non verbal actions کو شوق کر رہے ہیں اور یہ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو اس کے بارے میں help out کیا جائے کہ جب وہ چیزیں model کی جاری ہوں گی بچوں کے سامنے پیش کی جاری ہوں گی تو بچے اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور postures ہیں مختلف طرح سے کس طرح سے کون سی چیز convey ہوتی ہے خوشی کہدار کن کن action سے ہو سکتا ہے shouting اور پھر یہ loud speaking اور پھر یہ کھیل میں کس طرح سے بچے excited ہوتے ہیں when they are in a winning situation moving gestures ہیں یعنی ہم کس طرح سے دوسروں کو convey کرتے ہیں when we are talking about when we are moving about when we are conveying things کچھ باتیں ان تک پہنچ رہی ہوتی ہیں کچھ physical distances ہیں کتنا close ہو کے کسی کے بات کرنی ہے کتنا دور رہ کے کسی سے بات کرنی ہے کسی کسی بات کرنی ہے اور کس طرح سے بیٹھنا ہے اور کس طرح سے بات کرنی ہے اور کس طرح سے ہم اپنا اظہار کر رہے ہوں گے ہماری آنکھوں کے اشارے جو ہم آنکھیں چھپک رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ چیزوں کو excitedly دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ غور و فکر کے لیے یا پھر حیرانی کے لیے ہم کس طرح سے آنکھیں اپنی close کر کے تو concentrate کر رہے ہوتے ہیں on the things یا اپنے friends کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے facial expression جو نبوزی کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہے ہوتے ہیں جس سے ہماری body language ہمارے emotions ہمارے internal conditions کا انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے اس طرح ہماری voice اتار چڑھاؤ اور whispering کرنی ہے آہستہ سے بولنا ہے کیا بات کرنی ہے اور اس انداز سے جب ہم بات کرتے تو ہماری tone ہماری expression کا حصہ بن جاتی ہے اور ہماری communication کو effective بنا دیتی ہے اور بچوں کو اس کے بارے میں direction دینا ان کی نگرانی کرنا ان کو appreciate کرنا ان کے اچھے جیسرز اور ان کو model کرنا that is very important thank you very much for being with us